موسیقی 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 اٹھیا دارا اتحاد امت کے لئے یہاں پر سارے جمع ہیں اور میں حضرت علامہ سید جواد نقوی دامت برکات ملالیہ کا شکر گزار ہوں کہ اس عظیم شان اجتماع میں گفتگو کرنے کا موقع انہوں نے انعید فرمایا سامینِ گرامی ایک بات میں صبح سے محسوس کر رہا ہوں اور وہ بات یہ ہے کہ بلوجستان کے شہر مستونگ میں میلاد النبی کے جلوس پر حملہ ہوا اور تقریباً ساٹھ ستر آدمی شہید ہوئے اور بڑی تعداد لوگوں کی زخمی ہوئی تو یہ زہر ہے یہ درندگی ہے اس طریقے سے میلاد النبی کے جلوس میں کے شرکا کو ان پر حملہ آور ہونا اور اس طریقے سے ان کو مارنا یہ اسلام کی کوئی شک ایسی موجود نہیں ہے جس میں اس بات کی اجازت ہو ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ یہ کام وہی لوگ کر رہے ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں لیکن کس قدر جری ہو گئے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی ہدایات کو نظر انداز کر کے تو قتل مسلم کو انہوں نے اتنا ارزاں کر دیا ہے ہمیں اس واقعے پر نیا تفسوس ہے اور آج کے اس عظیم و شان اجتماع میں میں اس کا اظہار کر رہا ہوں اور مجھے میں سمجھتا ہوں اس بات کو کہ آپ کو بھی اس پر ملال ہوگا اظہار ہوگا ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو لوگ بھی اس میں شریک ہیں ان کو سزا دی جائے تاکہ اندہ ایسے واقعات نہ ہوں اگر ان کو سزا نہ ملی تو پھر بھی ایسے واقعات ہو سکتے ہیں حضرات اکرامی اس کے بعد میری گزارشی ہے میں بہت ساری تقریریں یہاں پر سن چکا ہوں اور سب کا مقصد ایک ہی ہے اور وہ ہے وعدت امت حضور اکرم صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلمہ نے جب اسلام کی دعوت دی اور اس کی اوپر آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور وہ جو لوگ آپ کے پاس جمع ہو رہے تھے انہیں ہم صحابہ اکرام کے عظیم مشیان نام سے یاد کرتے ہیں اور وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اپنے عدیان کو چھوڑ کے اسلام کو اختیار کی ہوئے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلمہ کی صحبت میں بیٹھ کے وہ اپنا تذکیہ بھی کرا رہے ہیں اور ان کا تصفیہ بھی ہو رہا ہے ساتھ ساتھ میں تو وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین وہ ہیں جن کو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ وَذْكُرُونَ اِمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ مِذْكُمْ تُمْ مَادَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِ عِمَتِهِ اِخْوَانَا تو اب وہ دیکھیں جو ایک رسی پر سو سو سال تک لڑنے والے ہیں تو حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کا فیدہ ان کو یہ ہوا کہ وہ اب ایک دوسرے کے بھائی بنے ہوئے ہیں تو یہ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان تھا اور آپ کی تربیت کا نتیجہ تھا کوئی کہاں کا ہے کوئی کہاں کا ہے سارے کے سارے مدینہ منورہ میں جمع ہو گئے اور ایک جان ہو گئے سارے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے حضرات اکرامی اہل سنت و جماعت جو ہیں وہ اس بارے میں اپنا کردار بڑا روشن رکھتے ہیں حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین کہ تم پر میری سنت اور میرے خلفاء الراشدین کی سنت لازم ہے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے صحابہ اکرام سارے صحابہ اکرام آل بیت بھی صحابہ اکرام ہیں اور جو صحابہ اکرام ہیں وہ بھی صحابہ اکرام ہیں یہ بھی صحابہ اکرام ہیں کیونکہ جتنے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارکہ میں حاضر ہونے والے ہیں اور ان کا تذکیہ ہو رہا ہے ان کا تصفیہ ہو رہا ہے تو وہ حضور کی صحبت سے مستفید ہوئے ہیں تو جو حضور کی صحبت سے مستفید ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے صحابہ اکرام ہیں اور اہل سنت و جماعت تمام صحابہ اکرام کا اعترام کرتے ہیں میں تمام اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ آل بیعت کو الگ کر دیتے ہیں اور صحابہ اکرام کو الگ کر دیتے ہیں تو آل بیعت جو ہیں وہ بھی صحابہ اکرام ہیں لیکن ایک ان میں اضافی خوبی ہے کہ وہ حضور اکرام صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلم کے قریبی ہیں اس لیے ان کو آل بیعت کہا جاتا ہے جس طریقے سے ساری عزوات یا متحرات جو ہیں وہ صحابیات ہیں لیکن ان میں ایک اضافی خوبی ہے تو اس لیے ان کو امہات المومنین کہا جاتا ہے تو وہ ہیں وہ بھی سارے صحابہ اکرام ہیں امہات المومنین بھی اور آل بیعت بھی اور صحابہ اکرام بھی تو اس لیے اہل سنت و جماعت جو ہیں ان کا معاملہ بڑا وسیع ہے بڑا کشادہ ہے اور یہ بڑے کشادہ دلی سے سب حضرات کی عزت کرتے ہیں سب کا اعترام کرتے ہیں اور یہ اہل سنت کی نشانی ہے اور پھر ایک بات میں اور عرض کروں کہ جب گروہوں کے نام رکھے جانے لگے تو اس وقت اہل سنت و جماعت نے حضور اکرام صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلم کی اس حدیث کو پیش نظر رکھا کیوں کہ اس وقت خوارج تھے خوارج کے بعد محتضلہ بھی میدان میں آئے تو یہ وہ لوگ تھے جو حضور اکرام صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلم کی سنت کو اور صحابہ اکرام کی اکثریت کو وہ اہمیت نہیں دیتے تھے وہ کسی مسئلے پہ جمع ہو جائیں تو بھی وہ اس کو اہمیت نہیں دیتے تھے تو اہل سنت و جماعت نے اپنا نام اہل سنت و جماعت اس لیے رکھا کہ یہ سنت کو بھی اہمیت دیتے ہیں اور جماعت کو بھی اہمیت دیتے ہیں اور پھر اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر محمد بن ابی بکر صدیق تک سارے لوگ آ جاتے ہیں حضرات اکرامی حضور اکرم صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلم نے ان سب لوگوں کی تربیت کی تھی اب آپ دیکھئے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہوئے تو ان کے لیے بے شمار مسائل کھڑے ہوئے اور میں آپ سے یہ ارض کروں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ بڑی مشکل میں گزرا اور جو کچھ انہوں نے امت کے لیے کیا ہے آج بھی امت اس سے فیضیاب ہو رہی ہے اس وقت ان کے کرنامے میں بیان نہیں کرنا چاہتا صرف ایک بات ارض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلم کے انتقال کے بعد لوگوں نے ایک سازش یہ کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلم کو صرف نبی کہا جائے صرف رسول کہا جائے اور یہ خاتم کا لفظ جو ہے یہ ختم کر دیا جائے اور بہت سے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے سب سے پہلے ختم نبوت کو قیم کیا تو لہٰذا اہل سنت کی ہڈیوں میں ختم نبوت کا عقیدہ موجود ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طریقے سے جنگے کی اور ان جنگوں میں جس طریقے سے صحابہ اکرام شہید ہوئے انہوں نے اپنی جانے قربان کی وہ ختم نبوت پر قربان کی اور مسلمانوں کے اندر یہ جذبہ موجود ہے کہ کل بھی انہوں نے اپنی جانے ختم نبوت پر قربان کی تھی اور آج بھی وہ قربان دین دینے کا جذبہ رکھتے ہیں ہمارے اس ماضی قریب میں آلہ حضرت حضرت سید پیر میر علی شاہ مجدد گوڑوی رحمت اللہ تعالیٰ وہ شخصیت ہیں کہ جو ہمارے اس خطے میں ختم نبوت کا فیصلہ بڑے واضح انداز میں کر گئے ہیں علماء کو تو اس کی خبر ہے ہی ہے اہل علم تو جانتے ہی ہیں لیکن عوام کے دلوں میں بھی وہ اپنی تحریک کو راسک کر گئے ہیں اور ختم نبوت کو وہ عوام کے دلوں میں بھی بٹھا دے تو میں یہ بات ارض کروں گا کہ اہل سنت و جماعت جو ہیں وہ اس معاملے میں بہت کلیر ہے بہت صاف ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کے بارے میں اور وہ اہل سنت یعنی سنت کو بھی اہمیت دیتے ہیں اور جس مسئلے پہ صحابہ اکرام جمع ہو جائیں اور اس مسئلے کو بھی اہمیت دیتے ہیں بلکہ ایک مسئلہ بھی ایک صحابی بھی اگر ایک مسئلے پہ کھڑا ہو جائے تو اس کو بھی اہمیت دیتے ہیں وقت بہت تنگ ہے میں اس کی کوئی مثال ارض نہیں کر سکتا لیکن میں یہ باتیں آپ کو بتا رہا ہوں اس لیے کہ حضور اکرام صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلم کے صحابہ اکرام جو ہیں ان کے درجات ہیں لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ صحابہ اکرام میں امہات المومنین بھی شامل ہیں اور آل بیعت بھی شامل ہیں تو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا اعترام اور ان کی محبت جو ہے وہ ہمارے دلوں میں جاگزی ہے اور ان کا کوئی ایسا بھی فیصلہ ہوتا ہے تو ہم اس کو دل و جان سے قبول کرتے ہیں حضور اکرام صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلم کے ان صحابہ اکرام نے جس طریقے سے حضور اکرام صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلم کے لائے ہوئے دین یہ اشاعت کی اور اس کو آگے بڑھایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نظام کو عرب کی سرزمین پر ایک مردمہ پھر پختہ کیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے پوری دنیا میں آپ کو سپر پاور بنایا مسلمان کی ایک طاقت ہوئی مسلمان کی اس دنیا میں پہچان ہوئی اور مسلمان اس دنیا پر غالب آیا تو آج ہم اس لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں کہ حضرات صحابہ اکرام کا جو ایک کردار تھا تو اس کردار کو ہم اپنائیں اور وہ وحدت امت کا تھا ان میں اختلافات تھے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اختلافات کے باوجود وہ متحد بھی تھے وہ حضور اکرام صلی اللہ علیہ و بارک و سلمہ کے لائے ہوئے نظام کو آگے پڑھانے کے لیے وہ متفق تھے صحیح فرمائے آج اس بات کی دعوت دی جا رہی ہے حضرت علامہ سید جواد لکوی دامت برکات مولادیہ کی طرف سے وہ یہ دعوت ہے کہ جس طریقے سے پہلے لوگ جمع تھے اس طریقے سے آپ اپنے اپنے مسلک پر قیم رہتے ہوئے اس نکتے پر جمع ہو جائیں کہ ہم نے حضور اکرام صلی اللہ علیہ و بارک و سلمہ کے پیغام کو آگے پڑھانا ہے اور وہ پیغام اس دور میں اسی صورت میں آگے پڑھ سکتا ہے کہ آپ کی ساری طاقت جو ہے وہ مجتمع ہو جائے اور آپ اپنی قوت سے زور لگائیں اور جس طریقے سے آپ ایک الہاد کی ایک نئی تحریک مسلمانوں کے اندر شروع ہو گئی اور مسلمانوں کو ملحد بنایا جا رہا ہے تو اس حوالے سے آپ اپنی طاقت کا اظہار کر سکتے ہیں لیکن طاقت مجتمع ہوگی تب اس کا اظہار ہوگا ورنہ یہ نہ ہو کہ ہم جو ہے نہ وہ ہاتھ ملتے رہ جائیں اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ مسلمانوں کی اوپر غالب آ جائیں تو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں حضرت علامہ سید جواد نقوی دامت برکات مولالیہ کو کہ وہ انہوں نے اس نازک نازک مخے پر اتنے حضرات کو جمع کیا ہے اور یہ سارے اہل علم عذرات ہیں اور زہر ہے یہ بات سنتے بھی ہیں اور اس پر غور و فکر بھی کرتے ہیں تو یہ اتنے سارے لوگ جمع کیے ہیں ان کی دعوت پر آئے ہیں تو اب وہ ان کی بات بھی سنے گے اور اس کو قبول بھی کریں گے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس پیغام کو آگے بڑھائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اور آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلمہ کے حدیث مبارکہ کہ انا خاتم النبیین لا نبی عبادی میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں بے شک سچ فرمائے آپ نے شاعر نے کہا ایسا تجھے خالق نے ترہاں دار بنایا کہ یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا کونین بنائے گئے سرکار کے خاطر اور کونین کے خاطر تمہیں سرکار بنایا یقینا اللہ کے نبی سچے اچھے اور آخری نبی ہیں ہم سب کا یہ ایمان ہے ہو سکتا ہے کہ وحدت کا یہ جملہ ہمارے لئے ہمیں منزلوں تک پہنچانے کے لئے بہت کارساز ثابت ہو آپ نے صحیح ترجمانی فرمائی جب آپ نے مستنگ کے واقعے کا ذکر فرمایا یہاں موجود تمام اشاق نبی اور امت کے ہمدرد درد دل رکھنے والے پرزور آواز میں پرزور انداز میں اپنی موجودگی سے اس واقعے کی پرزور مضمت کرتے ہیں میرے ساتھ تکبیر میں آواز ملائی گا تاکہ احساس ہو کہ ہم سب اس اسٹیج سے جو وحدت کا اسٹیج ہے ایسے واقعے کی مستنگ کے واقعے کی اور پھر ہنگو کے واقعے کی بھی پرزور مضمت کرتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر موسیقی